بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ مارچ دو ہزار چوبیس ہے اس وقت ہم ترس فانڈیشن کے فوڈ سٹور میں موجود ہیں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ترس فانڈیشن کی جانب سے مستحق خاندانوں میں رمضان راشن پیکیجز تقسیم کیے جائیں گے اور اسی سلسلے میں سامان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ابتدائی ڈیٹھ سو خاندانوں کے لیے رمضان راشن پیکیجز کا سامان ترس فانڈیشن کے فوڈ سٹور میں ابھی اویلیبل ہے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے ہر ایک رمضان راشن پیکیج میں بیس کلو آٹے کی بوری شامل ہے تین کلو چینی شامل ہے تین کلو آئل شامل ہے دو کلو چاول شامل ہے دو کلو چنہ دو کلو لوبیا چنے کی دال اور اچار مسالجات اور بیسن اور دیگر پندرہ کھانے کے آئیٹمز شامل ہیں ٹوٹل اور یہ ترس فانڈیشن کے پاس ریجسٹرڈ مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے جس میں زیارتر بیوہ یتیم خاندان مستقل مریض اور دیگر کم آمدنی والے غربت کے ستائے ہوئے خاندان شامل ہیں جو کہ ترس فانڈیشن کی جانب سے ویریفائیڈ فیملیز ہیں اور ابتدائی یہ تقریباً ڈیٹھ سو خاندانوں کے لیے راشن پیکیجز بنائیں گے ہم اور اس کے بعد مزید سلسلہ یہ راشن پیکیجز کی تیاری کا سلسلہ جاری رہے گا پشاور کے لیے یہ ڈیٹھ سو خاندانوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں اور رمضان راشن پیکیجز دیگر ازلا میں بھی ترس فانڈیشن کی جانب سے تقسیم کیے جا رہے ہیں جس میں چترال نوشیرہ چار سدہ کوہارڈ اور دیگر ازلا شامل ہیں کچھ ازلا میں کیش دیسٹریبوشن کی جائے گی اور کچھ ازلا میں رمضان راشن پیکیجز پیکسیم کیا جائیں گے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے ہم اپنے ان تمام دوستوں کے اور بہن بھائیوں کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ترس فانڈیشن کے اس رمضان راشن پیکیجز کے لیے اپنی کنٹریبوشن بھیجی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کی اور بہن بھائیوں کے اس کنٹریبوشن کو قبول اور منظور فرمائیں آمین سمع آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ